شہزادہ احسن العلماء عالی مرتبت حضور سید محمد اشرف قادری برکاتی صاحب اپنی کتاب یاد حسن میں فاتح بلگرام اور تعریف بلگرام اور بلگرام کی وجہ تصمیعہ کی بابت لکھتے ہیں گے بلگرام ہندوستان کے صوبہ عوض کا مشہور و معروف مردم خیز قصبہ ہے آج کر زلہ ہردوئی کے توابہ میں ہیں ہمارے جدیعالہ سید محمد صغرہ نے بعد فتح بلگرام کو مرکز دائرہ اسلام بنا کر اس کا نام شری نگر سے بدل کر بلگرام رکھ دیا اور پھر یہی مشہور ہو گیا یہاں تک کہ اب کوئی شری نگر نہیں کہتا فقیر کہتا ہے شاید اس نام سے موصوم اس لیے کیا گیا کہ بعد کے لوگوں کو یہ نام شوقت و قوت اسلام کی یاد دلاتا رہے یہ بتاتا رہے کہ وہ مقام جو بیل جیسے دیو لئین کا گرام یا شہر ہوا کرتا تھا آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اسلام میں داخل ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ نام مرکب ہے دو لفظوں سے ایک بیل دوسرا گرام اس کے معنی مقام اور شہر وہ عبادی ہے اور بیل ایک دیو ملون کا نام تھا جسے اس زمانے کے جوگی اور ساہر جو بیلگرام میں بہت رہتے تھے کوہستان کشمیر سے پوجا پاٹ اور جادو کے ذریعے سے تصخیر کر کے اپنی مدد اور آنت کے لئے یہاں لائے اور اسے یہاں رکھا تھا یہ شیطان لئین ایسا زبردست تھا کہ دور دور تک اپنے مخالف کو نہ رہنے دیتا اور سوائے اپنی پوجا کے کسی کی پوجا نہ ہونے دیتا اگر کوئی اسے نہ پوچھتا تو اسے آزار وہ عذیت پہنچاتا حضرت خواجہ اماد الدین بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید محمد صغرہ کے بلگرام فتح کرنے سے چند سال پہلے اپنی قوت باطنی اور زور روحانی سے اس دیو لئین کو خاک کر ڈالا جب یہ خبر راجہ بلگرام کو پہنچی اس نے چاہا کہ حضرت خواجہ پر فوج کشی کرے اس کے مشیروں نے سمجھایا کہ ہم نے اپنی پوتھیوں میں دیکھا ہے کہ ایک زمانہ میں اس سرزمین پر مسلمان چھا جائیں گے اور جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ زلط اور ناکامی ہے کہ سیوا کچھ نہ پائے گا لہٰذا ان درویش سے تعارض کرنا چاہیے جو ایسے زبردست ہیں کہ جس بیل دیو ملعون کے بلبوتے پر ہم کوتتے تھے اسے انہوں نے ایک دم میں نابوت کر ڈالا تیری کیا طاقت ہے جو ان سے مقابلہ کر سکے گا آخر راجہ نے فوش کشی سے باز آ کر ایک جوگی کو جو سہر ساہری میں تاک تھا یعنی جادو کرنے میں ماہر تھا حضرت کے مقابلہ میں بھیجا حضرت کے سامنے اس نے کچھ سہر کے شوب دے دکھائے جنہیں حضرت نے اللہ کی مدد سے دفع کر دیا آخر وہ جوگی مشرف با اسلام ہو کر راجہ کے پاس واپس گیا اور اپنے سہر کے بے اثری اور حضرت کے زور باتین اور دین اسلام کی بزرگی وہ قوت سے بیان کر کے راجہ کو دعوت اسلام دی اس سے راجہ غصہ ہو کر بولا تو پرانا رفیق ہے ورنہ میں تجھے مار ڈالتا اس نے کہا تیری کیا طاقت جو مجھے مروا ڈالے میں نے ایسے برگزیدہ حق کا ہاتھ پکڑا ہے کہ تیرے ایسے ہزاروں اس کے سامنے خص برابر ہیں اور وہاں سے آ کر حضرت خویل صاحب سے اس راجہ مغرور کے تعصوب کفر کا حال بیان کر کے اس کے قلعہ قمع کے لئے عرض کیا حضرت خویل صاحب نے فرمایا اس بیل دیولین کو مار ڈالنا تو فقیر کے ہاتھ سے مقدر تھا جو واقع ہوا اور اس کافر راجہ کا استحصال بھی کچھ دشوار نہیں مگر تقدیر الہی میں یوں جاری ہو چکا ہے کہ ولایت سے ایک سید مسلمانہ نے اہل عرب کی فوج کے ساتھ آ کر راہ حق میں جہاد کرے گا اور ان کافروں کو ان کے مقرے اصلی جہنم میں پہنچائے گا چنانچہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت سید محمد صغرہ نے آ کر بلگرام فتح فرمایا اور اسے اسلام آباد کر دیا جہاں سے بڑے بڑے اکابیر اولیاء علماء فضلاء اور قملاء مثل حضرت سید شاہ بڑھ بلگرامی و حضرت میر عبدالواحد بلگرامی جو کہ صاحب سب سنابل ہیں حضرت طیب و حضرت سید العرفین شاہ لدھا بلگرامی و علامہ سید عبدالجلیل بلگرامی حضرت حسان الحل مولانا غلام علی آزاد اور حضرت علامہ زمہ سید محمد صغرہ کے تشریف لانے سے پہلے بلگرام کا نام شری نگر تھا اور دیہات کے لوگ اب تک اس کو نگر کہتے ہیں بیل ایک جوگی تھا جو شری راجہ کا گروہ تھا اور اسی کے نام کی مناسبت سے بلگرام اس آبادی کا نام ہوا یہ واقعہ صاحب روزت القرام بلگرام کے بابد رقم طراز جو قصرت استعمال سے بلگرام ہو گیا بیل کا قیام قصبہ کا جنوب و مشرق کے گوشے میں ایک ٹیلہ پر بتایا جاتا ہے اس مقام پر اب ایک محلہ آباد ہے جس کا نام بیل ہے میر عبدالواحد کو دوسراہ العزیز نے فرمایا ہے کہ شہنشاہ اکبر کے دور میں بلگرام اروج پر تھا جو انگریزوں کی حکومت تک قائم رہا بڑے بڑے فضلہ و مشائق ابرے اور علم و فضل کی دنیا میں انہوں نے نمائی مقام حاصل کیا مگر افسوس کے مسلمانوں کی مرکزی حکومت کے زوال سے مسلمانوں کا ہر میدان متاثر ہوا اس زبون حالی اثرات سے سرزمین بلگرام بھی محفوظ نہ رہ سکی بلگرام کے بزرگوں کا بیشتر علم خزانہ منتشر ہو گیا جن میں کچھ زائع ہو گیا کچھ لگنو و حیدراباد میں فروخت ہو گیا افسوس جتنا بھی سرمایہ رہا ہم اسے ابھی عام نہ کر سکے حسان الاند موروخ بن ازیر فاضل جلیل شیخ وقت حضرت علامہ سید غلام علی ازاد بلگرامی علی رحمہ اسی سرزبز و شاداب اور زرکھیز مٹی کی پیداوار ہیں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسنانے پر شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں مزید ویڈیوز کے لئے مالے چینل فائزہ نے پنجیتن کو سبسکرائب کریں